نووے کی دہائی میں ایک صبح نیو یارک ٹائمز میں ایک تصویر شائع ہوئی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اس تصویر میں جنگ زدہ اور کہہ زدہ جنوبی سوڈان کی بھوک اور تککن سے چور ایک بچی پہ ایک گد جھپٹنے کے لیے اس کی موت کا منتظر دیکھائی دیتا ہے کہتے ہیں کہ اس فوٹوگرافر کو صحافتی عالمی ایوارڈ ملا تو دوسری جانب چار ماہ بعد ہی اس فوٹوگرافر نے خودکشی کر لی مرنے سے پہلے اس نے اپنے ایک سو سائٹ نوٹ میں لکھا میں بہت دکھی ہوں زندگی کا درد اتنا حابی ہو چکا ہے کہ کسی لطف کا کوئی وجود نہیں رہا بھوک سے بلکتے اور مرتے زخمی بچوں ہلاکتوں تابوتوں لاشوں کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ بچی یا بچہ اقبام متحدہ کے غزائی مرکز میں پہنچنے میں کامیاب تو ہوا مگر بخار کی شدت سے چل بسا اس تصویر میں مجھے گد کو دیکھ کر احساس ہوا کہ اس نے بچے کے مرنے کا کس صبر سے انتظار کیا شاید اس کے اس انتظار نے اس بچے تک امداد فراہم کر دی سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس تصویر میں بچہ بھی بھوکا تھا گد بھی بھوک سے بے حال اور فوٹوگرافر بھی اپنا شاہکار فوٹو بنانے کی بھوک رکھتا تھا مجھے اس میں گد کا کردار خوب لگا جس نے اپنا اصول نہیں توڑا اور آرام سے اس بچے کی موت کا منتظر رہا ایک چار سالہ بھوکا بچہ ایک بھوکا گد اور ایک فوٹوگرافر اس تکون کی تیزدھار نوکے چھبنے سے پوری انسانیت لرز اٹھی اور یہ قیامت کا منظر تاریخ کا حصہ بن گیا کہ انسان اور جانور چرند پرند سب بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپ رہے تھے سوائے گد کے جس کو ان حالات میں وافر خوراک ملنے کی توقع تھی مگر وہ اپنی فطرت کے ہتھوں مجبور اس بچے کی موت کا منتظر تھا یہی شاید اس دنیا میں گد کی ڈیوٹی اور زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہتے ہیں کہ گد عجب پرندہ ہے جس کا سوچ کر عمومن لوگوں کو گھناتی ہے جبکہ یہ ہماری پھیلائی گندگی کو دور کرتا ہے اس کی سیاہ لمبی چونچ بڑے بڑے پر انچی اڑان مضبوط قوت مدافعت نگاہ اور سونگنے کی صلاحیت زبردست آزما کہ بڑے سے بڑا مردہ اور گلے سڑے جانور کھا کر بھی ڈکار نہ لے اس کی بے شمار چیزیں اور خاصیتیں عقاب سے ملتی جلتی ہیں کہتے ہیں کہ عقاب چیل اور گد لاکھوں سال پہلے ایک ہی نسل سے تھے مگر پھر ایسا ہوا کیا کہ یہ سب الگ الگ ہو گئے جی ہاں فرق صرف حلال اور حرام کا ہے عقاب اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے اور گد کسی اور کے شکار کے مردار گوشت پر گزارہ کرتا ہے یہ بلندی پر بھی اپنے پروں کی بدولت بغیر زور لگائے دور تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے گو عقاب اور شاہین کو ایک بہادر اور مثالی پرندے سے تشبیح دی جاتی ہے لیکن دنیا میں گد کی اہمیت اور ضرورت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے اسے قدرت نے جو کام سونپا ہے وہ شاید کسی عقاب کی بہادری اور خودداری سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے اور شاید ممکن بھی نہیں ہے اس کی ہوائی جہازوں سے ٹکرانے کی باعث نسل کشی اور کمیابی نے لوگوں کو اس دنیا میں اس کی موجودگی سے ہونے والے ماحولیاتی مفات کا شدت سے احساس دلایا ہے بچپن میں گد نظر آتا تو بزرگ کہتے کہ ارد گرد کوئی جانور مرہ پڑا ہے ہمارے عباد جی کہتے کہ یہ وہ خدائی خدمتگار ہے جس کو مدد کے لیے بلانا نہیں پڑتا یہ خود ہی ماحول اور انسانی دنیا کی صفائی سترائی کی ڈیوٹی دیتا چلا آ رہا ہے عام حالات میں یہ کہیں نظر نہیں آتا لیکن جو ہی کسی جانور یا پرندے کی لاش پھینکی جاتی ہے تو نہ جانے کونسی وہ ایسی وائرلس ہے جو اسے پوراں خبر دیتی ہے اور یہ بڑا کری پرندہ صرف مردار گوشت کھاتا ہے اگر یہ پرندہ نہ ہو تو ہمارا ماحول بدبو اور تافن سے رہنے کے قابل نہ رہے اپنے کام کی وجہ سے گت کی اہمیت کسی اقاب سے قدی کم نہیں ہے وضا کی بلندیوں میں یہ چپ چاپ پرواز کرتا ہے لیکن جب خوراک مل جائے تو اپنی دراؤنی آواز میں خوب چلاتا ہے اسے سبرو تحمل والا پرندہ بھی کہا جاتا ہے یہ خوراک تو اپنے وجود سے بھی زیادہ کھا لیتا ہے لیکن جلد بازی اور بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرتا اگر جانور مر رہا ہو یا مرنے کے قریب ہو تو یہ تسلی سے بیٹھ کر اس کے مرنے کا انتظار بھی کر لیتا ہے پھر یہ ہفتوں بھوکر رہنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس پرندے کو موت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا کہ جہاں یہ من لاتے ہیں وہاں کوئی مردہ لاش ضرور پڑی ہوتی ہے یہ انچہ تو اٹھ سکتا ہے لیکن خود سے شکار کر کے کھانا اس کے نصیب میں نہیں ہے پاکستان میں پہلے گدھاوس کے قیام کی خبر کسی عام آدمی کے لیے شاید اہم نہ ہو لیکن جنہوں نے بانو قسیہ کی کتاب رجہ گدھ پڑی ہے ان کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہے اس ناول کا مرکزی خیال رزق حلال کے اسلامی تصور سے ہے لیکن معاشرے میں گدھ اور اس کے کردار کی اہمیت کو بڑے اچھے طریقے اور کمال مہارت سے اجاگر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی انسان کو ان کی خسلتوں سے دور رہنے کی تنبیح کی ہے گد لاشوں پر بننے والے بیکٹیریا کے پھیلاو کو روکنے میں مددگار ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہیں محور سے ہٹا دیتے ہیں گدھوں کی ادم موجودگی عوارت کتوں کی آبادی میں اضافے کا سبب بنتی ہے جو سرتی باقیات کو صاف کرنے میں غیر مؤثر ہوتے ہیں بلکہ کئی اور بیماریوں کے پھیلاو کا سبب بنتے ہیں خبر کے مطابق پاکستان میں گد نایاب ہو گئے جن کی افضائش کے لیے پوری دنیا کی طرح پاکستان چھانگا مانگا میں ایک خصوصی والچر ہاؤس دعمیر کیا ہے کیونکہ یہ پرندہ اپنی بقا کے مسئلے سے آج بھی دو چار ہے اس لیے محکمہ جنگلی حیات نے نایاب گد رسکیو کر کے ان کی افضائش نسل کے لیے جھانگا مانگا کے جنگلات میں ڈبلیو ڈبلیو ایف کے تاؤن سے بحالی سنٹر قیم کیا ہے جہاں خصوصی والچر پر جنگلی حیات کے ماہرین کی زیرنگرانی گد اس کی افضائش نسل پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اس پرندے جس کو گد کہتے ہیں اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں آج اس پرندے کی افضائش کو دیکھ کر اتمنان ہوا کہ ان کی عبادی اب بٹ رہی ہے جو تشویشناک حد تک پہنچ گئی تھی اور یہ قدرتی طور پر خاکروپ کہلانے والا پرندہ ہماری علاقوں سے تقریباً ختم ہو گیا تھا آج محولیاتی الودگی کے بڑھنے کی وجہ سے ان کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے اس لئے مزید گدہوس قائم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے کیا یہ گدہوس ان کی واپسی ممکن بنا پائیں گے یہ سوال قبل از وقت ہوگا مگر امید ہے کہ ضرور ایسا ہو پائے گا یہ پرندہ دراصل قدرت کے نظام میں صفائی کرنے والے پرندے کی حیثیت رکھتا ہے جو میویشیوں کی لاشوں اور علائشوں کی تلاش میں کھلے میدانوں میں مرلاتے نظر آتے ہیں امریکن اکنامک اسوسییشن چرنل میں شائع ہونے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ان پرندوں کے غیر ارادی طور پر ختم ہونے کی وجہ سے محلک بیکٹیریا اور انفیکشن پھیلنے لگا جس کے نتیجے میں پانچ سالوں میں ہر سال تقریباً پانچ لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے فضائی علودگی کے خاتمے کے لیے اس پرندے کی ضرورت کو محسوس کیا جانے لگا ہے تاکہ قدرت کا یہ رسکیو سسٹم بہار رہے انڈیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی عبادی تقریباً صفر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میویشیوں کے لیے سستی نانسٹیریادل دردکش دوا ڈائیگلوفینک تھی جو گدوں کے لیے جان لیوا ہے جس پر دو ہزار چھے میں پابندی آیت کی گئی تھی جس کے بعد اب ان کی عبادی میں اضافہ ہوا ہے اور آج لوگ پھر سے ان گدوں کو دیکھ پا رہے ہیں یہ پرندہ بہت ضروری ہے اور اس کی بقا ہمارے لیے بہت اہم ہے ہمارے ہاں پنجاب یا دنیا بھر کے مقامات پر یہ پرندہ نسل کشی کا شکار ہے اور مادوم ہو رہا ہے جس کی کئی وجوہات بتائی جا رہی ہیں مردہ جانبروں اور علائشوں کو کھاتا یہ پرندہ ماحول دوست ہے جو ماحول کو گندی علائشوں بدبو اور جرسیم سے پاک کرتا ہمارے لیے صفائی کا کام کرتا ہے اسے مردار خور کہا جاتا ہے مگر انسانی زندگی کو تفنزدہ ہونے سے محفوظ بنانے کے لیے یہ بہت مفید ہے ان چھوٹیوں جنگلات پر اس کا خاص مسکن اور بسیرہ رہتا ہے فائر سیزن اس کے اور اس کے بچوں کی نسل کشی کا اہم سبب رہا ہے مگر یہ جہاں بھی ہوں اپنے ڈیوٹی پر بن بلائے پہنچ جاتے ہیں شاید انسانوں سے زیادہ انہیں اپنا صفائی کا فرض یاد رہتا ہے کرنے ہوئی 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 کرنے